لوگوں کی طرف سے جو یہ بلوک لگایا ہوا تھا اس کو ہم ریموف کریں گے نکلیس راستہ کھول رہی ہے پھلے سیرو گری دی ہمیں راستہ کبھی نہیں روکیا ہماری جو مانگ ہے اس پہ مطل ہاں اور وہ مانگ مودی نے مان لینے چیئے نا دو دیر بہت ہو لی ہے مان گئیں واپس جائیں گے جیمیدار ایک سال تین مینہ سے چل رہے ہیں اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے گھر پہ بھی ہو رہی ہے بھائی سرکار نہ کھولتی ہم نہ کھول رکھے ہیں ہم دو بارہ مہینے تک ہماری مانگ منظور کرتے ہوں ہم سے لے جانگے گھر ڈلی دیاں سڑکاں تے ڈلی پولیس نے کنڈیاں دی جو فاصل بی جی سی وہ خودی وڈی ہے تکھے کل سریے تاراں اچھے پتھرانا لام دولنکاری کے سانہ دے دوالے جو کندہ چنیاں سن وہ ہٹا لیاں گیاں نے تکریہ تے گازی پور بارڈر تے پولیس نے کرینز دے ذریعے بیریکیڈنگ ہٹانی شروع کر دیتی ہے گازی پور بارڈر جتے دلی میرٹ ایکسپریس ہائیوے تو بیریکیڈ ہٹائے گئے نے کہ ادھر ٹکری بارڈر جو دلی بہادرگر نیشنل ہائیوے نمبر نو تے ہیں وہ تو بھی بیریکیڈ ہٹا دیتے گئے نے ہمارے دو ہائیوے تو آلیڈی ان موشن تھے ان موومنٹ تھے باقی میں ہماری جو ٹیمپری بارڈرگیڈز ہیں ان کو ہم ریموو کر رہے ہیں اور وہیکیلر موومنٹ کو ہیز آؤٹ کرنے کے لئے ان کی پہلے ڈائیوشن کی تھی سو اب ڈائریکٹ جو ایک ہائیوے کا روٹ ہے وہ اپن کر دیا جائے گا ہم لوگ کی ارینجمنٹ لگاتار چلتے آ رہے ہیں اور جیسے کی آج آپ دیکھ رہے ہیں ارینجمنٹ ملکل موجود ہیں اور ہم لوگ پینات ہے we will respond to the situation 26 جنری دے بعد پولیس نے لوہی دیاں کندہ کنڈیالیاں تاراں کئی لیئرز سیکیوریٹی دے نام تے بڑھائیاں سن کتاراں بان بان کے پولیس والے بھی کھڑے کیتے پر جدو مسلا سپریم کورٹ کول گیا سوال اٹھے تدلی پولیس نے دس مہینے بعد راہ کھول دیتے پر کسانہ والو سپسٹ ہے کہ راہ کدے بھی کسانہ نے نہیں سگو پولیس نے بان کی تے سن تیوہی ہون کھول رہی ہے دلی پولیس راستہ کھول رہی ہے پولیس ہی رو گری دی ہمیں راستہ کبھی نہیں روکی ہم زندتہ کو کسی کو پرشان کر کے کبھی راجی کسان نہیں ہویا ہماری جو مانگ ہے اس پہ آمٹل ہاں اور وہ مانگ موڈدینے مان لینے چیئے نہ دو دیر بہت ہو لی ہے مان گئی وہاپس جائیں گے نہ دو ہمارا سویکت جو مورچہ ہے اس کی کوئی کولائی تو راستہ ساپ ہونے لگ رہا ٹھیک ہم پہ لیو کر رہے ہیں ہم راستہ روک ہی نہیں رہی یہ پولیس رو گری دی اور یہ ایب کھول رہی ہے کھول ہو پہ لیو کھلوا ہو تھا جنتہ کو پرشانی گھوم گے جاوے تھی ہم تکلیف دینے والے کسان ہم دیش کے ایسی بات نہیں تھی ہماری یہ تو پرشانسن دلی پولیس یہ رو گری دی ہم تو اپنی مانگ کا اوپر بٹھے ہوئے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ راستے کھلنے چاہیے ہمارے کو کوئی سمپتی نہیں ہے ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے جو جیمیدار ایک سال تین ملنا سے چل رہے ہیں اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے گھر پہ بھی ہو رہی ہے بچے بھی رو رہے ہیں تو وہ کیا کریں جو اپنا حق ہے جو اپنی جمین ہے وہ کیوں کھوسنا چاہتے ہیں کس لیے کھوسنا چاہتے ہیں کیا حق ہے کسانہ نو اس مسئلے تے سیاست دانہ داوی ساتھ مل رہے ہیں کیونکہ کئی مہینیاں تو باند رہاں لی کسانہ نو ذمہ وارد سے آ جا رہا سی پر ہون پولیس نے خودی راہ کھول لینے کسانہ نو تاں بند کیتی نہیں روڑ روڑ تاں پولیس نے بند کیتی ہوئی سی تو کسان بیٹھے نہیں ہوتے تو وہ تاں سپریم کورٹ نے کیا سڑکا نہیں بند کر سا کسانہ نو کیتی ہیں سپریم کورٹ دے ویچ 21 اکٹوبر نو اس پٹیشن تے سنوائی ہوئی سی جس دے ویچ راگیرہ نو پریشانی دن ذکر کیتا گیا سی کسانہ ولو جو وکیل پیجے گئے انہ نے دلیل دیتی سی کہ کسانہ نو راہ بند نہیں کیتے سکو کسانہ نو بدنام کرن دے لائی دلی پولیس نے سڑکا بند کیتیاں ہوئی یا نے ادھین سپریم کورٹ جو مرتو پیشون تو پہلا دلی پولیس نے راہ کھولنا ہی ٹھیک سمجھے دیکھیں یہ بورڈرز پرمنینٹلی تو بند نہیں ہو سکتے ہیں یہ بند کیے گئے تھے اسے میں لانڈر سیچویشن کو دھیان میں رکھ کے اور اس کے بعد سڑک پہ چکی کسان آندولن کی وجہ سے دوسری طرف بھی ٹینٹس اگرے لگا کے سڑکیں بند تھی تو یہ بیریکیڈز کنٹینیوڈ رہے ہیں لیکن اس سے عام جنتا کو اور جو لوگ آوہ گمن کرتے ہیں انٹری سٹیٹ ان کو اور کمرشیل ویکنز کو خاص کر کے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے تو ہماری کسان آندولن کے نیتاؤں کے ساتھ بھی باتچیت ہوئی تھوڑی بہت باتچیت بھودکال میں بھی ہوئی تھی پھر ہریانہ اور اتر پردیش سرکار کے ادھکاری پولیس ادھکاری بھی ان کے ساتھ سمپرک میں تھے ایم ایچے میں کافی چرچہ وچارنا ہوئی بعد میں یہ تیہ ہوا کہ اس کو کھولا جائے شروعات کی جائے اور ایک پوزیٹیو ماحول پیدا کیا جائے 21 اکتوبر نو جدو راکھولن دی پٹیشن تے سپریم کورٹ سے سنوائی ہوئی تا سپریم کورٹ نے اے ضرور آکھیا سی کہ کسانا نو پردرشن کرندہ حاکتا ہے پر انمیتھے ویلے دلے سڑکا نہیں روکیاں جا سک دیا ایسے دے جواب دے واجو گازی پوردویچ کسانا نے 21 اکتوبر نو خودی بیریکیڈ ہٹا نے شروع کر دیتے سن آلکہ او دو تا پولیس نے ایکشن نہیں لیا پر ان خود پولیس بیریکیڈ ہٹا رہی ہے موسیقی